بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کریمی کون سوپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہیلدی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کرئیے گا خاص طور پر رمضانوں میں ہم لوگوں کو سوپ کا استعمال بھی ضرور اپنے کھانوں میں کرنا چاہیے یہاں میں نے کون لیا ہے ایک کپ اور یہ میں نے چکن کیوبز تھے اس کا ایک دو ایک پکٹ میں دو ہوتے ہیں تو ایک کیوب کو میں نے ایک کپ پانی میں بائیل کر لیا تھا اور اس ایک کپ لے لیا پاس لے جائیں گے ون فورت کپ اور اس کو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے یہ لال میرچ ہے یہ ہی لال میرچ میں نے آدھی کٹ کر اس میں بارک بارک رکھ لیا تھا سبح کو دکھانے کے لئے یہ میں نے ثابت والی رکھی ہے اس کا فلایور بڑا اچھا آتا ہے اس لیے یہ ریڈ والی میرچ جائے گی لیکن صرف آدھی کیونکہ سوپ میں مرچ نہیں کرنی ہے لہسن کا ایک جوا میں نے بارے بارے کٹ لیا ہے پیاز میں نے ایک ادت لی درمیانے سائز کی اور اس کی آدھی پیاز میں نے لے لیے کالی مرچوں کا پورڈر ہے 130 سپون گاجرے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیئے گا ورنہ ضرورت نہیں ہے قدو کشگری گاجرے ہیں میدہ لیا ہے میں نے 3 ٹی بل سپون مکھن ہے 1 ٹی بل سپون اور کریم چیز ہے 1 ڈھائی ٹی بل سپون اور فریش ملک ہے 1 ڈھائی کپ اور یہ انڈا ہے ایک ادت جائے گا انڈا اس میں لیکن وائٹ والا پارٹ جائے گا یلو پارٹ آپ نکال دیئے گا اب ایک پین میں ہم 1 ٹی سپون جتنا ہم آئل ڈالیں گے آئل اس لئے ڈال رہے ہیں کہ ہم ڈائریک مکھن نہیں ڈال سکتے ڈائریک مکھن ڈالنے سے مکھن جل جاتا ہے تو بہتر ہوتا ہے پہلے آپ تھوڑا سا آئل ڈالنے اور پھر اس کے بعد مکھن آئل بہت زیادہ نہیں بس ڈائریک مکھن ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے مکھن ڈال دینا ہے مکھن اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں اونین ڈال دیں پھر اونین کے ساتھ ہی آپ نے پاسلے بھی ڈال دینا ہے اور لہسن بھی ڈال دینا ہے ان سب کو ہم نے فرائی کرنا ہے تقریباً پانچ منر تک تاکہ یہ چیزیں جو ہے سوفٹ ہو جائیں سپیشلی پیاز جو ہے بلکل سوفٹ ہو جائیں اور لو فلم پیس کو رکھنا ہے دھیمی آج پر دیکھیں ہم یہاں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس میں ہم کون ایٹ کر دیں گے اب کون کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ تک پھرائی کرنا ہے جب دو منٹ ہو جائیں تو پھر ہم میدہ ڈالیں گے اور میدے کو بھی ایک منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب اس میں آپ گاجرے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو گاجرے نہیں ڈالے تو پھر اس کے بعد اس میں دودھ ایٹ کر دیئے گا بس سارا دودھ ڈالنے کے بعد تو ہم نے ایک بوائل کا اس کا ویٹ کرنا ہے ایک بوائل آجائے اب اس کا اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اور ایک بوائل کا انتظار کرنا ہے لیکن ایک بوائل آج چکا ہے اب اس میں یہ ڈال دیں گے سوب جو تھا اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور اس کو بھی تقریبا ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور یہ کریم بھی اس میں ڈال دیں گے اور جیسے ہی دودھ میں پھر بوائل آئے گا تو یہ کریم اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی ایک دو منٹ تک اس کو کوک کرنے دیں کوک ہونے دیں اچھے سے اس میں لال میرج بھی ڈال دیں گے اور یہ آپ اپشنل بھی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں گے اگر نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایک بوائل آنے کے بعد ہم نے انڈے کی سا فیضی ڈالنی ہے بہت اوپر ہاتھ سے ڈالنی ہے تھوڑا اوپر ہاتھ کر کے ڈالتے ہیں اور بہت تھوڑی سی ڈالیں ایک ساتھ سب نہیں ڈالیے گا اور نہ ہی بہت تیزی سے چمچہ چلائیں گے بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسے ہو جائیں گے تھوڑے سے اس کے اچھے موٹے چنگ سے رہیں تو اس لیے اس میں سلو سلو چمچہ چلاتے رہیں بس ایک دم سے گھوما کے چمچہ نہیں چلانا ہے بس اس طرح بس اب یہ ریڈی ہے تو اس میں کالی میچ ڈالیں گے کالی میچ ساری ایک ساتھ نہیں ڈالیے گا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیے گا وہ اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گی دوبارہ مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپ کا اسٹریکچر بلکل خریمی سا ہو گیا ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیش پسند آئے گی آپ سرونڈیش میں سرف کرتے ہیں آپ کو میری ڈیشیں پسند آتی ہیں تو لائک کریے گا ضرور اور سبسکرائب کریے دیکھیں یہ تیار ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا اسپیشلی رمضانوں میں لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر ضرور کریے بہت اپنی کچھ امید کریے امید کرنے رمضانوں میں یا بھین مجھے بہت امید کرنے دیکھیں موسیقی